نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں آج ہم بات کریں گے مین لگن والوں کی کیونکے جیون ساتھی یا لائف پارٹنر کیسے ہوتے ہیں دوستوں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا لگن کونسا ہے تو آپ اپنی جنم کنڈلی کھولیے اور دیکھیں کہ پراثم باؤں میں کتنا نمبر لکھا ہے اگر پراثم باؤں میں بارہ نمبر لکھا ہے تو آپ کی مین لگنے کی کنڈلی ہے پھر دوستوں آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستوں ایک عمرہ آنے کے بعد نویوک اور یوتیوں کے دل و دماغ میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ان کے ہونے والے جیون ساتھی یا لائف پارٹنر کیسے ہوں گے اس سوال کا جواب آپ جوتیس کے مادیم سے آسانی سے جان سکتے ہیں تو آئیے دوستوں سرو کرتے ہیں دوستوں جیون ساتھی کے بارے میں جاننے کے لیے کنڈلی میں سپتم باؤں کو دیکھا جاتا ہے اور مین لگن میں سپتم باؤں کے سوامی گرہ بدھ بنتے ہیں اس لئے آپ کے جیون ساتھی جو بھی ہوں گے آپ کے پتی یا پتنی ان پر بدھ کا پرباو اوشیہ دیکھنے کو ملے گا اس کے پرینام سروپ دوستوں آپ کے جیون ساتھی بدھی مان اور سکشت ہوں گے اور بہت زیادہ گیانی بھی ہوں گے ان کے ساری رک رنگ روپ کی بات کریں دوستوں تو یہ دکھنے میں سندر ہوتے ہیں ان کا رنگ گورا اور ساف ہوتا ہے اور توچہ بھی بہت ہی کومل ہوتی ہے آنکھیں دوستوں ان کی بہت ہی سندر ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں ایک گہرائی سی دکھتی ہے اور ہائٹ کی بات کریں تو دوستوں ہائٹ ان کی ایوریج ہوتی ہے اور دکھنے میں سچ مچ آکرشک لگتے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستوں یہ اپنی عمرے سے ہمیشہ کم ہی لگتے ہیں یعنی جوان دکھتے ہیں دوستوں بات کریں ان کے سوباؤ کی تو دوستوں آپ کے پارٹنر ہنس مک اور ملن سار سوباؤ کے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کو خوش رکھتے بھی ہیں یعنی مجھا کیا سوباؤ ان کا دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں آپ کے پارٹنر کھلے ویچاروں کے بھی ہوتے ہیں یعنی آڈمبروں اور پورانے ویچاروں کو زیادہ مانتے نہیں ہیں دوستوں ان میں بولنے کی شمتہ بھی بہت ہی گجب کی ہوتی ہے یہ اپنی وانی سے کسی کو بھی پرپاویت کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ دوستوں آپ کے پارٹنر کی بودھک شمتہ بھی بہت ادھک ہوتی ہے انہیں بہت ہی اچھا گیان بھی ہوتا ہے اور کئی چھتروں کا گیان ان کو ہو سکتا ہے دوستوں آپ کے پارٹنر جگیا سو بہت ہوتے ہیں یہ کھالی نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہر دم کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کا شوک ہوتا ہے اور یہ دھرم سنسکار پرمپراؤں کا پالن بھی کرتے ہیں بھی ترک کرتے ہیں کوئی بات یا کاری ان کی گیان کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے تب ہی اسے مانتے ہیں دوستوں ان میں ایک چھوٹی سی کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی گوشپ کرتے ہیں لوگوں کی باتیں کرنا انہیں اچھا لگتا ہے جس کارن کبھی کبھی کچھ بیواد بھی ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ دوستوں آپ کے پارٹنر میں لوگوں کو پرکھنے کی شمتہ گجب کی ہوتی ہے یہ تورنت جان لیتے ہیں کہ سامنے والا انسان کیسا ہے دوستوں انہیں خود کی تاریف سننا بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دوستوں تھوڑے سے یہ جدی بھی ہوتے ہیں کنٹو اگر پیار سے آپ انہیں سمجھاؤ گے تو یہ اپنی جد چھوڑ بھی دیتے ہیں اور جہاں پریوار کی بات آتی ہے تو دوستوں اپنے سارے کرتبی اور جمعہداریوں کو دل سے نباتے ہیں سب کا مان سممان کرنا ہو یا سب کا خیال رکھنا ہو انہیں اچھے سے آتا ہے دوستوں انہیں گھومنے پھڑنے کا بہت زیادہ سوک ہوتا ہے ٹریول کرنا انہیں پسند ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا تو بہت زیادہ سوک ہوتا ہے کچھ نیا سیکھنے کا ہمیشہ ان کی اچھا رہتی ہے دوستوں آپ کے پارٹنر بہت ہی اچھے سباؤ کے ہوتے ہیں اور آپ لکی بھی ہوتے ہیں اس معنی میں کہ آپ کو ایک اچھا پارٹنر ملتا ہے پروفیشن کی بات کریں دوستوں تو آپ کے پارٹنر لوئر ہو سکتے ہیں جرنلزم سے جڑے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یا فائننسے سمبندید کوئی کام سے جڑے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں منیجمنٹ بینکنگ فیلڈ میں بھی ہو سکتے ہیں یا چارٹڈ اکاؤنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر بزنس کرتے ہوں گے دوستوں تو وہ ٹریڈنگ کا بزنس کر سکتے ہیں یا ریڈیمنٹ گارمنٹ کا کوئی بزنس ان کا ہو سکتا ہے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں جیدہ تر یہ لوگ بزنس میں دیکھے جا سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ کی کنڈلی میں سبتم باؤں میں کوئی گرہ بیٹھا ہے یا سبتم باؤں پر کوئی گرہوں کی درشتیاں پڑ رہی ہے تو ان پریناموں میں کچھ پریورتن ہو سکتا ہے انیتہ جو جانکری ہم نے دی ہے وہی آپ کے لائف پارٹنر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دوستوں یہ تھی میل لگنے والوں کے لیے ان کے جیون ساتھی کی بات اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد دوستوں